بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویلکم ٹو انادر جی ایس ڈوم ٹیٹوریل اور کل کے ٹیٹوریل میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا اور اس کے ساتھ دیکھا تھا ہم نے کہ ہم جاواسکرپ میں ڈوم میں ہم یا تو کچھ چیز گٹ کرتے ہیں یا تو کچھ چیز سیٹ کرتے ہیں تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ٹارگٹنگ میتھڈ تو ہم کس طرح کس چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک نایویا سیمپل سا پیج اس میں میں نے ہیڈر میں یہ ٹیک ڈالا ہویا ہے متلکہ کہ لوگو ڈالا ہویا ہے اور اس کے بعد میں نیپ ٹیک میں Bon jun成 agent وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اس کے بعد میں کے پر میں ہیڈر کلوز کر دیا اور مین ٹیک میں میں نی Look tumultrdion کی قلاش دی آنیا ہے اس کے بعد میں کچھ چیز کے لوگو اگر ہے اس کا ریجلٹ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ریجلٹ ہ م amino永ی غیرہ ہے ہمارے پاس ہیڈر ہے لوگو اور اس کے بعد یہ چار لنگ ہیں اس کے بعد ہیڈنگ ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے پیرگراف ٹائگ ہے زیادہ اس کو سٹائلنگ نے دی ہوئی اس کے بعد ہم سیدھا چلتے ہیں اپنی جی ایسی فائل پر تو ہم میں نے ایک ٹارگٹنگ میتھڈ آج کرانے ہیں اور میں نے تین لکھے ہوئے ہیں جو کہ کلاس ہے آئی ڈی ہے اور ٹائگ نیم ہے مطلب کہ ہم کس طرح کلاس سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں کس طرح آئی ڈی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ٹائگ نیم سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم نے ایدر کسی چیز کو کلاس دی ہوئی ہے تو میں نے کلاس اس لوگو کو میں ایک دے دیتا ہوں یا لوگو کو چھوڑے میں اپ main کو میں نے کلاس دی ہوئی ہے تو میں main میں آتا ہوں ادر میں ctrl shift i کرتا ہوں inspect کے لیے تو میں نے inspect کھولیا ہے responsive کیا ہوئے سے اسے میں ایدر سے چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس کچھ آگیا ہے اس طرح میں ادھر کنسول میں آتا ہوں اور میں کنسول میں بھی کر سکتا ہوں اور میں ادھر بھی کر سکتا ہوں مطلب کہ یہ میرے ادھر بھی میں ایسے کر سکتا ہوں document.getElementE بڑا ہم نے ڈالنا ہے اس کے بعد e, l, e, m, e, and t element b بڑا ڈالنا ہے اور y اور سب سے پہلے ہم نے class کا دیکھنا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے getElements elements کیونکہ ایک جو ہے پیج میں کافی ساری classes ہو سکتی ہے element by getElementsByClassName ٹھیک ہے class name ہم کریں گے اور اس میں ہم اس طرح اور ہم class کا name ڈال دیں گے ادھر ہم نے کوئی مطلب کہ dot وغیرہ یا id کے لیے ہم نے hash وغیرہ کوئی sign نہیں لگانا ہم نے صرف اس کا نام لیٹھنا میں نے main کہہ دیا ہے اور end پہ آکے میں نے اس سے save کر دیا تو ادھر ہم آتے ہیں ادھر آکے ہم کرتے ہیں document.getElementsById getElementsByClassName class name کیا اور اس کے اندر ہم نے کر دیا ہے کچھ اس طرح اور ہم نے نام دے دیا ہے main کر کے میں اسے close کر دیتا ہوں تو میں جیسے انٹر مارتا ہوں تو اس نے مجھے ایک class دے دی main کی کہ main کے اندر ہمارے پاس یہ کرے سا بننے ہوئے لیکن یہ array نہیں ہے یہ ہمارے پاس مطلب کے result ہے ہمارا یہ میں main پہ کرتا ہوں اگر میں اس پہ کرسر لے کے جاؤں تو وہ پورا جوانا اسے کر دیتا ہے مطلب کے اسے highlight کر دیتا ہے جیسے میں اس پہ کرتا ہوں اور main پہ آکے میں highlight کر دیتا ہوں تو main کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں مطلب کے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں دو ہمارے پاس tag ہیں ایک ہمارے پاس heading کا tag ہے اور ایک ہمارے پاس دوسرا tag ہے یہ p tag تو اس کی جوانا length یہ one کہہ رہا ہے اگر میں اس کی آکے copy کر دوں جو ہمارے پاس ادھر main کا tag ہے اگر میں main tag کی copy کر دوں یا میں اس کی copy کر دوں main tag کی پورے جو پورے کی یہ در تک میں نے اسے control c کر کے دو تین بار paste کر دیا ہے تو اب ادھر میں آتا ہوں اور میں کرتا ہوں document.get element by class name اور class name کے لیے میں ادھر ایسے کرتا ہوں اور اس کے اندر آجاتا ہوں اس کے اندر آکے میں class کا name لکھتا ہوں main ہمارے پاس main کی class ہے تو اس میں میں جب click کرتا ہوں مطلب کے enter کرتا ہوں تو ہمارے پاس اب دو چیزیں آگئے ہیں length دو ہوگئے ہیں پہلے والے کو ہم select کرتے ہیں تو اوپر والا highlight ہو رہا ہے دوسرے والے کو select کرتے ہیں تو ہمارے نیچے والا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم target کرتے ہیں اب اگر اسی میں میں آ جاؤں ادھر آنے کے بعد میں ادھر کر دوں main کے اندر ہی میں یہ والی bracket ڈالوں جیسے ہم بڑی bracket کہتے ہیں اور اس میں میں کر دوں zero zero کرنے کے بعد میں سے one کرتا ہوں تو وہ اس نے پہلے کو بتا دیا کہ ہمارے پاس پہلا مطلب کے اگر اسی طرح class name کافی زیادہ ہوتی ہیں تو ادھر سے اگر میں دوسرے والے کو highlight کرنا چاہتا ہوں تو ہم one لکھیں گے کیونکہ یہ ادھر دیکھیں کہ zero سے start ہو رہا ہے zero اور one ہے تو ہم اگر one لکھیں گے تو وہ پہلا select کرے گا اس نے ہمیں پہلی class دے دی اور main class کی اس میں مارے پاس heading اور paragraph دونوں چیزیں ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس get element by class name ٹھیک ہے class name اب ہمارے پاس ID آ جاتی ہے دیکھتے ہیں ہم نے کسی چیز کو ID دی ہوئی ہے تو ہم نے I think میں نے یہ logo کو ID دی ہوئی ہے یہ لوگو یہ مارے پاس logo ہے تو ہم logo کو اب کرتے ہیں ابھی درما آتا ہوں document.get sorry یہ کیا ہو گیا document 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 select کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا کار دیتا ہے مطلب کہ یہ سارا ہمارے پاس document اگر میں document پہ انٹر ہمارتا ہوں تو یہ پورے کا پورے document کھوڑ کے دیکھا یہ ہم last میں دیکھیں گے تو ابھی ہم جو چیز دیکھنے والے ابو دیکھتے ہیں document.get element element by ہم نے کیا دیکھنا ہے ID ہم نے element دیکھنا ہے ID سے اس کا ہمیں E بڑا ڈالنا ہے by کا بھی بڑا ڈالنا ہے اور ID کا I بڑا ڈالنا ہے اس طرح آ گیا اس کے اندر ہمارے پاس ID ہے میں نے لوگو دیا ہوا ہے ID کے لئے تو جیسے ہی میں اس کو انٹر کروں گا دیکھتے ہیں مرکز کے ہاتھ ہے تو اس نے اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں یا اس پہ کرسر لے جاتا ہوں اس نے لوگو کو highlight اور اس اوپر والے جیسے ہم نے کلاس کو کیا اس طرح ہم کلاس کو کر سکتے ہیں تو ID دیکھتے ہیں ہم نے A کی دی ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے ID کسی چیز کو نہیں دی ہوئی اس پیرگراف کو میں ID دے دیتا ہوں اور اس کو میں پیرا کر کے ID دے دیتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں ادھر پیرا کو document dot get element by ID اور جیسی میں نے انٹر مارا ہم نے غلط انٹر مار دیا element by ID کرنا تھا اور اس کے اندر ہمیں اس طرح کر کے ID ڈالنی ہے میں نے پیرا کی ابھی ID بنائی ہے میں پیرا ڈال کے جیسی انٹر کروں گا تو اس نے ہمیں پیراگراف پورے کو پورا اٹھا کے دے دیا تو جب میں اس پہ کرتا ہوں cursor تو وہ پیراگراف کو highlight کرنا اور ہمیں پیراگراف کا سارا ڈیٹا بھی بکھا دیا پورے کا پورا ٹیگ ہمیں دے دیا تو اس طرح ہم ID سے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آخری چیز بچی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس tag name ہم tag name سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ادھر آتا ہوں اور ادھر آکے میں ادھر document document.getElement by tag name یہ tag name کے میں ہمیں کیا کرنا ہے element کا E بڑھر ڈالنا ہے اور element بھی نہیں elements ڈالنے ہم نے elements ہم نے کیوں ڈالنے ہیں کیونکہ tag ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے i tag ڈالنے ہوئے ul میں ul میں ہم نے 4-5 tag ڈالنے ہوئے تو اس لئے elements لکھنا ہے tag name لکھنا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ اس طرح آکھ tag name دے دینا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے li میں اس کو کرتا ہوں save اور control s کرتے ہیں i think میں نے ان کو جو ہے نا ایک چیزیں miss کر دیا جیسی میں li کرتا ہوں میں ادھر تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا میں سارے کو سارے کو copy کر لیتا ہوں اور control c سے میں نے copy کر لیا اور میں ادھر آکے کو paste کر دیتا ہوں اور جیسی میں li کرتا ہوں تو یہ مجھے سارے li دے دے گا تو ہمارے پاس یہ کر رہے ہیں length 4 ہے li 1 li 2 li 3 اب ادھر غور کریں جیسے میں فرسٹ والے پر کرسر لے کر جاتا ہوں تو وہ پہلے والا highlight ہو جاتا ہے second third and fourth اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو چاروں کے چاروں ہیں نا ان میں سے میں جو ہے نا پہلے والا select کروں میں اسے ختم کر دیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے پہلے والا select کروں ادھر میں یہ لکھوں گا اس کے بعد میں bracket ڈالوں گا بڑے والی اس کے اندر میں نے item لکھنا ہے کونسے نمبر کا اگر اگر دوسرا select کرنا ہے تو میں one لکھوں گا پہلے select کرنا ہے تو zero لکھوں گا جیسے میں one لکھوں گا تو وہ ہمارے دوسرا select کرے گا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس home کے آگے i think ہے contact us یا about us about us i think جیسے میں اس پر کروں گا enter تو اس نے ہمیں li دے جا کہہ رہا ہے li کے اندر a tag a tag اندر ہمارے پاس about us ٹھیک ہم اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم about us کے بعد ہمارے پاس کیا ہے about us کے بعد ہمارے پاس contact us تو اگر ہم tool لکھتے ہیں تو وہ 3 والا select کرے گا اور 3 ہمارے پاس contact us تو اس طرح ہم contact us کو get کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس id کے بعد ہمارے پاس tag name کے بعد اب ہم کچھ extra property دیکھنے والے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے document document جو میں نے شروع پر دیکھا تھا ڈاکیومنٹ ہم try کرتے ہیں جیسے میں document لے کے انٹر کرتا ہوں اس نے hashtag document مجھے دیا ہے اور document میں ہر چیز ہے جیسے کہ head tag ہے body tag ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیچے کچھ ہے اور بھی کوئی نہ tag بگرہ ہے اس کے اپنے desktop اور کر کے جو کہ backend کے لئے ہوتے ہیں i think so اس کے بعد ہمارے پاس document کے بعد document.all document document.all all کر کے ہمارے پاس ہمیں جو جو اس کے اندر اس کے پاس جو جو collection ہے ساری اس نے ہمیں دکھا دی اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر total 29 جو ہیں آپ نے tag ڈال لے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ul ہے اس کے اندر li کے اندر a tag ہے اس کے اندر پھر li ہے li کے اندر a tag ہے اس کے اندر تیسرے والا li ہے اسی طرح کر کے ہمارے پاس مین ہے مین کے اندر ہمارے پاس یہ catch 3 ہے h3 کے اندر paragraph ہے جس کی کلاس ہے پیرا اس کے بعد id ہے پیرا اس کے بعد ہمارے پاس main.main دوسرا جو main ہم نے بنایا تھا کوپی کر کے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا h3 ہے اس کا p tag ہے اس کے بعد ہمارے پاس script tag start ہے script tag end ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم آج سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے document.get element ہم نے دیکھا ہے کیونکہ document.get element id by class name یہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس head document.head select کریں گے تو یہ ہمیں پورے کا پورا head دے 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 گا head میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے head میں ہمارے پاس دو تین meta tag ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس css کا link ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس title ہوتا ہے تو title کو ہم کرنے کے لئے document.title لکھ دیں گے اور enter کریں گے تو dom targeting method میں نے title دیا ہے اس نے ہمیں title بھی بتا دیا ہے اسی طرح document میں body بھی check کر سکتے ہیں body میں لکھوں گے body کے سارے tag ہمارے پاس آ جائیں گے body میں ہمارے پاس header ہے main ہے پھر main ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح ہم جو ہے body کو target کر سکتے ہیں پورے کے پورے اس کے بعد ہمارے پاس body کے بعد ہمارے پاس آتا ہے images کے لئے اگر ہمارے page میں images ہیں تو اس کو بھی ہم اسی طرح document.images کر کے اس کو ہم enter کریں گے تو وہ ہمیں images کی collection دے دے گا zero سے لے کے مطلب کہ جتنی images ہوگیں اگر ایک ہوگی تو وہ zero دے دے گا اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو وہ ان کے پھر index بتا دے گا zero سے start کر کے اگر پانچ ہیں تو چار تک index لے کے جائے گا اگر ہم نے تیسری کو select کرنا ہے تو پھر ہم two جو ہے now number لکھیں گے کیونکہ یہ zero سے start ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے anchor tag anchor tag مطلب کہ ہم دیکھنے کے لئے اسی طرح ہمارے پاس آگے آجاتا ہے document.link link والا ہم try کرتے ہیں links ہمارے پاس ہیں تو link والے پھر click کرتے ہیں ہمیں اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے پاس چار لنک ہے چار لنک ہمارے پاس ایک یہ li کے اندر a tag جو ہمارا ہے اسی کے ساتھ دوسرا لنک تیسرے لنک اور چوتھا لنک اس لنک کے اندر اس لنک کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے form tagger اگر میں اس لنک کا دوسرے والا select کرنا چاہوں تو وہ ہی ہم طریقہ کر سکتے ہیں لنک کے اندر ہم bracket ڈال کے one لکھیں تو ہم دوسرا جو ہے نا یہ ہمیں دوسرا دے 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 گا tag دوسری tag میں امارے پاس a class leveling اور href میں ہے ڈال ہوا اور about us ہے اسی طرح ہمارے پاس forms ہے document dot forms فارمز کیا کرتا ہے کہ فارمز ہمارے پاس جتنے پیج میں فارمز ہوں گے نا وہ سارے فارمز نکال کے دے دے گا تو فارمز کے بعد ہمارے پاس ہے doc type ڈاک ٹائپ بتاتا ہے کہ یہ HTML5 ہے یا مطلب کہ کیا ہے HTML3 ہے HTML4 ہے HTML5 اگر میں وقت ڈال ہوں اور انٹر کر دوں تو اس نے میں اللہ مطلب پورا لکھے نہیں ہیں ڈیو سی ڈال ہوتا پی پلیں میں انٹر کرتا ہوں جیسی میں اسے انٹر کروں گا اس نے ہمیں بتا دیا ڈال ٹائپ ڈال ہوتا ہے طریقہ ہمیں ڈال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے URL ہماری ویب سائٹ کر ڈال ہوتا ہے وہ دیتا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس url نہیں ہے ہمارے پاس ہے basically ہمارے پاس ابھی ہے یہ 127.0.0.1.5500 یہ دے گا یا پھر ہمیں انڈیکس دے گا ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ہمیں ایک چیز دے گا جیسے میں url کرتا ہوں اور یا پھر یہ ہمیں پورے کا پورا url بھی دے دے گا تو url ابھی اس نے undefine کر دیا ہے تو میں نے غلط لکھا ہے میں ادھر آکے واپس سے لکھتا ہوں جیسے کہ میں نے ادھر آنا ہے document.url کو میں نے یہ case sensitive ہے اسی لیے میں نے ایسے لکھنا ہے u shift سے r اور shift سے l جیسی میں انٹر کروں گا اس نے ابھی ہمیں لے دیا http اس کے بعد 127.0.0.1 اس کے بعد اس نے پورے کا پورا جوانہ ہمیں انڈیکس دے لیا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ہوتا ہے base url اسی کو میں ادھر آتا ہوں اور میں ادھر کر دیتا ہوں base url base میں ہمیں base جو ہے یہ short لکھنا ہے مطلب کے اسی پھر url کے لیے ہمیں shift پریس کر کے اس کو میں کرتا ہوں تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے undefined یہ ہمیں undefined کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ ہم نے uri writing لکھنا ہے یا url ہمیں چھوٹا پھر لکھنا ہے اس طرح کر کے کوئی ہے ہمارے پاس url base url ہمارے پاس ہے url اس کو ہم کرتے ہیں url url ڈیسیم کر دیتے ہیں ڈیسیم url ڈیسیم ڈیسیم بندہ سے رہ جاتا ہے اور کنفیوس ہو جاتا ہے جیسے میں آگئے ہوں تو ایش ٹی پی پی آپ نے لکھنا ہے پھر ون ٹو سیون ڈوڈ 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 ڈیرو یہ ہمیں وہی انڈیکس واپس سے جو ہے نا دکھا رہا ہے یہ وہی انڈیکس بیس یو آر ایل کا بیس یو آر ایل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بیس یو آر ایل کا پورے کا پورا وہ ہمیں دے گا لیکن یو آر ایل میں وہ ہمیں ایک جانا دوسرا لنک جس پیج بھی ہم ہوں گے اس کا لنک دے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے ڈومین ڈومین ہمیں کیا ہوتی ہے کے اگر ہم گوگل پہ جا کے یہ کنسول کھولتے بیگن اس پہ لکھیں ڈاکیومن ٹھڈ ڈوڈ ڈومین تو وہ ہمیں کیا کرے گا یو آر ایل اس کا جو ہے نا بتا دے گا اس کی ڈومین بتا دے گا جیسے کہ گوگل ڈ آٹ کوم اس کی ڈومین ابھی کیا ہے ڈی او ایم ای میں ٹیپ کرتا ہوں اور اس کی ڈومین ابھی ہمارے پاس یہ لائی سرور کھلا ہوئے اس کی ڈومین ہے 1 2 7.0.0.1 ٹھیک ہے تو اس کی یہ ڈومین ہے اس نے ہمیں یہ ڈومین دے دی تو آج ہم نے تارگیٹنگ میتھڈ میں کچھ میتھڈ دیکھے جو کہ ہمارے پاس ہیں یہ میں نے دیکھ سے یہ کی ہوں تارگیٹنگ میتھڈ ڈاکیومنٹ.getElementByClassName getElementById getElementByTagName ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھے اس کے بعد ہم نے دیکھا پورے کا پورا ڈاکیومنٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا document.all پھر ہم نے دیکھا document.element جو کہ ہم نے یہ تین ہی پڑھے آئے یہ یا بیسی بھی document.element اس کے بعد ہم نے دیکھا document.head اس کے بعد ہم نے دیکھا document.title پھر ہم نے دیکھا document.body اور document.images اس کے بعد document.anchors document.link document.forms document.type document.doc type اس کے بعد document.url document.base.uri اور اس کے بعد document.domain تو آج کی کلاس میں یہی کچھ تھا نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ